ہلو ایگریون آج ہم راجستان وکٹم کمپنسیشن اسکیم دو ہزار گیارہ کے بارے میں بات کریں گے آپ لوگ مجھے امید ہے کہ سب اچھے ہی ہوں گے اور میں اس اسکیم کے بارے میں آپ کو آگے بات کروں اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور اس کو لائک اور شیئر کیجے تو ہم آگے بات کرتے ہیں اس راجستان وکٹم کمپنسیشن اسکیم کی ہمارے پاس CRPC میں ایک دھارہ ہے 357A دھارہ 357 یہ کہتی ہے کہ جو اپراد سے پڑی تکتی ہیں ان کو راج سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو کمپنسیشن دے ان کو پرتی کر دے اس لیے یہ اسکیم بنائے گئی ہے یہ راجستان وکٹم کمپنسیشن اسکیم 2011 میں بنی تھی لیکن اس کو 8 اپریل 2015 سے اس کو لاغو کیا گیا تھا اور اب اسکیم کے تحت بیبھین اپراد سے پڑی تکتیوں کو راشیاں دی جاتی ہیں پرتی کر کے روپ میں جو بھی اماؤنٹ سونیشت سمجھتا ہے اور اس کا نردھارن راجستان ویدک سیوہ پرادی کرن دوارہ کیا جاتا ہے یعنی راجستان اسٹیٹ لیگل سرویس آتھیورٹی دوارہ اس کا نردھارن کیا جاتا ہے کہ پرتیک ماملے میں اس کو کسی بھی وکٹم کو کتنا کمپنسیشن ملے گا یہ ایک 1987 میں ایکٹ بنایا گیا تھا اور اس ایکٹ کے تحت راجستان اسٹیٹ لیگل سرویس کی آتھیورٹی کی گھٹن کیا گیا تھا یہ نیشنل لیول پر سینٹرل اسٹیٹ لیگل سرویس آتھیورٹی ہے اور راجستان لیول پر رالسہ ہے یعنی راجستان اسٹیٹ لیگل سرویس آتھیورٹی ہے اور پرتیک جلے میں ڈی ایل ایس اے ہیں یعنی ڈسٹک لیگل سرویس آتھیورٹی تو یہ ڈالسہ جو ہوتے ہیں اس میں کلیکٹر اور ڈسٹک انسیشن جائز یہ اتیادی لوگ اس کے میمبر ہوتے ہیں اور یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اگر کسی ویکتی کے ساتھ اپرات ہوتا ہے اور اس کا مقدمہ کوت میں چل رہا ہے یا پولیس میں انویسٹیگیشن چل رہا ہے تو اس کو کمپنسیشن دلائے جائے تو اس کے لیے پرتیک جو اپرات سے پڑیت ویکتی ہے ان کے لیے کمپنسیشن کی راسی نردھاریت ہے تو جیسے اگر کسی ویکتی کی ہتیا ہو گئی ہے یا مرکتی ہو گئی ہے اگر ہتیا یا مرکتی ہو گئی ہے تو اس کو پانچ لاکھ روپے تک کی راشی کا پراؤدھن کیا گیا ہے اور وہ جیونھانی جو ارننگ ممبر تھا جو کمانے والا سدشتہ تھا ارننگ ممبر اگر اس کی ڈیت ہو گئی ہے تو اس کو پانچ لاکھ روپے تک کی راشی دی جا سکتی ہے تو جیونھانی اس میں ہونا جروری ہے مرکتی ہونی چاہیے یا ہتیا ہونی چاہیے یا کسی بھی روپ میں اس کے ساتھ اپراد ہوا ہو اور اس اپراد کی وجہ سے اس کی مرتی ہو گئی ہو تو اس کو پانچ لاکھ روپے تک کی راشی دی جا سکتی ہے اگر وہ ارننگ ممبر ہے تو پانچ لاکھ روپے کی راشی دی جائے گی لیکن اگر وہ ارننگ ممبر نہیں تھا تو یہ دھائی لاکھ روپے کی راشی دی جائے گی یعنی اگر وہ کمانے والا صدقشہ نہیں تھا تب تو یہ راشی دھائی لاکھ روپے کی ہوگی دھائی لاکھ اور اگر وہ کمانے والا صدقشہ تھا اگر وہ کمانے والا سدشتہ تھا تو اس کو پرتی کر یہ جو کمپنسیشن ہے یہ دیا جائے گا پانچ لاکھ روپے تک تو یہ جو ہمارا آج کا ویڈیو ہے یہ اسی لیے بنائے جارہا ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں جانکاری ہو کیونکہ ابھی بھی لوگوں کے ساتھ ابراد کو ہو جاتا ہے پر ان کو یہ جانکاری نہیں ہوتی کہ سرکار دوارہ نیائلوں کے پاس ایسی ویبستہ کی گئی ہے کہ وہ لوگ کمپنسیشن لے سکتے ہیں یا پرتی کر لے سکتے ہیں اب اگر کسی ویکتی کا جو اپراد سے پڑیچ ویکتی ہے اگر کسی اس کا انگ یا شریر کے کسی بھاگ کی ہانی ہو جاتی ہے اور اسی پرسینٹ تک اس کو بکلانگتا ہو جاتی ہے اسی پرسینٹ تک اگر وہ بکلانگ ہو جاتا ہے اور وہ ویکتی کمانے والا سدشتہ تھا اگر وہ کمانے والا سدشتہ تھا تو اس کو بھی پانچ لاکھ روپے تک کا کمپنسیشن مل سکتا ہے پانچ لاکھ روپے تک کی راشی مل سکتی ہے لیکن اگر کسی کا انگ سیتھلے ہوا ہے اسی پرتیشت تک انگ سیتھلے ہوا ہے کسی انگ یا شریر کے کسی بھاگ کی ہانی ہو گئی ہے لیکن وہ ارننگ میبر نہیں تھا کمانے والا نہیں تھا کمانے والا نہیں تھا کمانے والا اگر نہیں ہوگا تو وہی اس میں دو پوائنٹ پچاس لاکھ یعنی دھائی لاکھ روپے کی راشی اس کو دی جائے گی اب اگر وقتی کسی کے ساتھ اگر چالیس پرتیشت حصہ اپراد میں پرباویت ہوا ہے کسی انگ یا شریر کے کسی بھاگ کی ہانی ہوئی ہے جس کے پرنام سرک اس کا چالیس پرتیشت اور اسی پرتیشت تک وکلاگتا ہو گئی ہے یعنی چالیس سے لے کر اگر اسی پرتیشت تک وکلاگتا اگر اس کو ہوئی ہے تو اس وقتی کو اسی ہجار روپے کمپنسیشن کے روپ میں پرتکر کے روپ میں دلائے جائیں گے اسی ہجار روپے تو آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے اگر اس کو چالیس پرتیشت سے لے کر اسی پرتیشت تک اگر ہانی ہوئی ہے اگر اسی پرتیشت سے زیادہ ہے تب تو اس کو پانچ لاکھ اور ڈھائی لاکھ اگر کماؤو ممبر ہے تو پانچ لاکھ اور اگر کماؤو ممبر نہیں تھا تو ڈھائی لاکھ روپے کی راشی ملے گی لیکن اگر چالیس سے اسی پرتیشت کی اگر بکلاگتا ہوئی ہے تو اس کو اسی ہجار کی راشی ملے گی اگر وہ ویکتی کماؤو سدشت تھا اگر کماؤو سدشت نہیں تھا تو پھر اس کو پچاس ہجار روپے کی راشی کمپنٹیشن کی روپ میں پرابت ہوگی اب اگر یعنی اگر چالیس پرتیشت سے کم اس کا اس کو ڈیمیج ہوا ہے اگر کسی ان یا شریع کے بھات کی ہانی چالیس پرتیشت تک ہی ہوئی ہے یعنی ایک پرتیشت سے لے کر اگر چالیس پرتیشت تک اگر اس کی ہوئی ہے تو اس کو اگر ارننگ میمبر ہے تو یہ پچیس ہجار روپے کی راشی اس کو پرابت ہوگی اور پچیس ہجار روپے تک کی اگر بکلاگتا ہے اس میں دونوں میں کوئی زیادہ انتر نہیں کیا گیا ہے اگر کماؤ کماؤ ویکتی کے ہانی ہوئی ہے تب بھی چالیس پرتیشت تک تب بھی اس کو پچیس ہجار روپے ملیں گے اور کماؤ نہیں ہے کماؤ اگر نہیں ہے تب بھی اس کو یہ پچیس ہجار روپے کی راشی کمپنسیشن کے روپ میں دی جائے گی یہ سائن ہے کم کا یعنی چالیس پرتیشت سے اگر کم چالیس پرتیشت سے اگر کم کی ہانی ہے تو پچیس ہجار روپے تک کی راشی اس کو پرابت ہوگی تو اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ویکٹی کے کسی مائنر بچے کے ساتھ کسی مائنر بچہ کون ہوتا ہے جو اٹھارہ سال سے جس کی عمر کم ہوتی ہے اگر اٹھارہ سال سے کم عمر کی کسی بچی کے ساتھ کوئی ریپ ہو جاتا ہے بلاتکار ہو جاتا ہے بلاتکار اگر ہوتا ہے تو اس کو پانچ لاکھ روپے تک کا کمپنسیشن پرابت ہوتا ہے کانون کی مرفی پانچ لاکھ روپے تک کمپنسیشن دیا گیا ہے اگر کوئی بچی بڑی ہے محلہ ہے اور اس کے ساتھ اگر ریک ہو جاتا ہے لاکھ سنگ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی پانچ لاکھ روپے تک کی ساہیتہ راشی سرکار اکلبد کراتی ہے کمپنسیشن کے روپ میں پرتی کر کے روپ میں اور ایک لاکھ روپے تک کی راشی ان کے پنرواز کے لیے ملتی ہے ایک لاکھ ایک لاکھ کی راشی ان کے پنرواز کے لیے ملتی ہے اگر کوئی ویکتی مانو ٹرافیکنگ میں مانو ٹرافیکنگ اگر ہوتا ہے جیسے محلاؤں کے ساتھ کوئی بیجنس ہو گیا اگر اس طرح کا کرتا ہے اور اس سے پیڑیتوں کو گمبھیر مانسک پیڑا اگر ہوئی ہے تو اس کو پچیس ہزار روپے تک کی راشی پرتکر کے روپے دلائی جا سکتی ہے اگر کوئی بال پیڑیت کو سادھارن ہانے یا چھتی ہوتی ہے جیسے کوئی بچہ ہے اس کو اگر کوئی ہانے یا چھتی ہوتی ہے تو اس کو بیس ہزار روپے تک کا کمپنسیشن معاوجہ اس کو ملتا ہے کئی بار یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایسیڈ اٹیک کے معاملے آتے ہیں یعنی ان پر جو ہے ایسیڈ فیک دیا جاتا ہے جو ایسیڈ ہوتا ہے اعمل ہوتا ہے وہ ان کے چہرے پر فیک دیا جاتا ہے یا شدیر پر فیک دیا جاتا ہے اس کے ان کی بوڑی خراب ہو جاتی ہے تو اگر کسی ویکتی پر ایسیڈ فیکا گیا ہے وہ ویکتی ہے ایسیڈ حملے کا وہ اگر سکار ہے تو اس کو تین لاکھ روپے تک کی سرکاری سہیتہ اس کو پرابت ہوگی اسی طرح پوکسو کانون کے تحت بھی کچھ کمپنسیشن کا پرویجن کیا گیا ہے اس کے لیے کمپنسیشن اگر یہ پرویشن لہنگی خملہ پرویشن لہنگی خملہ یعنی یہ بلاتکار کے برابری ہوتا ہے لہنگی خملہ اگر ہوا ہے پرویشن لہنگی خملہ برابر یہ بلاتکار ہی ہوتا ہے اگر پوکسو کے تحت کوئی معاملہ چل رہا ہے پوکسو کانون کے تحت تو پھر ایسی عوضہ میں اس بچی کو یا لڑکے کو پانچ لاکھ تک کا معالجہ ملتا ہے آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ لڑکے کو یہاں میں نے کیوں شامل کیا کیونکہ یہ جو کانون ہے پوکسو کا یہ اس میں جنڈر بائس نیس نہیں ہے جنڈر بائس نہیں ہے یہ کانون یہ لڑکی اور لڑکے دونوں پر ہی لاغو ہوتا ہے اور کئی بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کے ساتھ بھی اس طرح کے اپراد کیے جاتے ہیں تو اگر کوئی گھر کا رشتہ دار یا ان میں کوئی وقتی کرتا ہے جیسے کوئی پولیس کرمچاری یا کوئی اسکول کا ادھیاپک ادھیاپک یہ اس طرح کی لوگ اگر اپراد کرتے ہیں تو اس میں بھی پانچ لاکھ روپے تک کی سرکاری ساہتہ پرابت ہوتی ہے اگر کسی بچی کے ساتھ کوئی لینگک حملہ ہوا ہے جیسے راستے میں اس کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی ہو گئی یا انہیں کوئی بات ہو گئی تو اس کو ایک لاکھ روپے تک کی سرکاری ساہتہ اس وکتم کمپنسیشن اس کی ان کے تحت دلائی جاتی ہے اسی طرح اگر گھر کا کوئی وقتی یہ اگر اپراد کرتا ہے تو یہ ساہتہ دو لاکھ تک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایشلیل پریوجنوں کے لیے کسی بالک کا پریوج کیا جاتا ہے کئی بار یہ جو پون پکچرز ہیں پون پکچرز ہیں ان میں بالکوں کا پریوج ہوتا ہے یا انہیں کوئی کتاب وغیرہ ان میں اگر بالکوں کا پریوج ہوتا ہے تو اس بالک کو ایک لاکھ روپے تک کا معاوجہ ریہابیلیٹیشن کے لیے پنرواز کے لیے اس کی سکھشہ دکھشہ کے لیے یہ سرکاری ساہتہ کے روپ میں دیا جاتا ہے یہ کمپنسیشن کی راشی ایک لاکھ روپے تک اس کو مل سکتی ہے انترم ساہتہ کے روپ میں بھی ان کو پیسہ دلوائے جاتا ہے جیسے اگر کسی وقتی کی حدہ ہو جاتی ہے تو داس انسکار کے روپ میں دس ہزار روپے پرابت ہوں گے داس انسکار کے لیے دس ہزار روپے پرابت کیے جا سکتے ہیں اسی طرح اگر میڈیکل ایکسپینسز ہے جیسے ڈاکٹر کے اس کو دکھانا ہے شروع میں اگر کسی وقتی پر حملہ ہوتا ہے یا کسی دیتھ ہو جاتی ہے تو جو اگر وہ جیویت ہے اور میڈیکل ایڈ کی اگر ضرق ہے تو اس کو پچیس ہزار روپے تک میڈیکل کھرچے کی روپ میں بھی پرابت ہوں گے اور اگر کوئی دیکھتی بچہ ہے ماللو بچہ ہے تو بالک کی دشاہ میں انترم ساہتہ پرتکر کی ادھکتم شیما کا پچاس پرتیشت یعنی اس کو 50% تک وہ راشی مل سکتی ہے شروع میں انترم طور پر انترم طور پر انترم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ راشی امومن مقدمے کی فیصلے کرنے پر ملتی ہے لیکن اگر پہلے بھی ضررت ہو تو پچاس پرتیشت کی راشی کوٹ دلوا سکتا ہے اور اگر بالک ہے تو اگر بالک ہے تو پچاس پرتیشت کی راشی ٹوٹل جو رقم ہے اس کا پچاس پرتیشت مل جائے گی اور اگر وہ ایڈلٹ ہے تو وہ پچیس پرتیشت کی راشی شروع میں انترم طور پر مل سکتی ہے تو یہ جو ہیں یہ پرویجنز ہیں کہ ان میں کتنا پرتی کر یہ اپراد کے دوران سرکار اپلبد کراتی ہے تو اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہو چینل تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے اور دھنیواز دیکھنے کے لیے شکریہ 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 شکریہ